ویلکم ٹو دی ڈے ترٹین آف فلٹر چیلنج یہی سے جو بھی ریسپونس ہمارے پاس آ رہا ہے جیسن میں اس کا ہم ایزیلی موڈل بنا سکیں گے اور یہاں پہ ابھی سب سے پہلے تو ہم جو کسٹم موڈل ہیں خود اس کو بنائیں گے اور پھر ہم یہاں پہ ایک پیکج ہے وہ پیکج ہمارے پاس یہ ہے بلٹ ویلیو اس پیکج کو یوز کر کے ہم موڈل بنائیں گے یہ جو بلٹ ویلیو پیکج ہے یہ میرا فیوریٹ ون ہے کیونکہ ہمیں جو ٹائم ویسٹ ہم کرتے ہیں موڈل بنانے میں اس سے ہمیں سیف کرتے ہیں اور ہمارے لیے جو بلٹ ان کوڈ ہے اس کو جنریٹ کرتے ہیں اس کو ہم یوز کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم جو خود موڈل بناتے ہیں اس کو ایک بار دیکھتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے سیناریو ہیں یہ کہ جیسے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک جیسن اوبجیکٹ ہے جو کرلی بریکٹس ہیں یہ شو کرتے ہیں جیسان اوبجیکٹ کو اور یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہے اور پھر اس جیسان اوبجیکٹ کی اندر ہمارے پاس ایک اور اوبجیکٹ ہے اوبجیکٹ اور پھر جو اوبجیکٹ کے اندر جو nested اوبجیکٹ ہیں اس کے ساتھ deal کیسے کرتے ہیں یہ ایک بار ہم کمپلیٹ سمجھیں گے یہ موڈل ہم بنائیں گے خود اور جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ہم اس میںまた کنورٹ کریں گے جو ڈات اوبجیکٹ ہیں اس میں ایک بار جب یہ ہم نے سمجھ دیا یہ کمپلیٹ کے کس طرح object جو model بنتے ہیں data format کس طرح ہم کرتے ہیں پھر کسی بھی API کا جو data ہے اس کے ساتھ deal کرنا ہمارے لئے بہت easy ہو جائے گا اس کو ہم آج deep سمجھیں گے اور یہاں پہ بہت سارے cases ہیں جیسے ہمارے پاس ایک object کے اندر دوسرا object ہے اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس list of objects ہیں اور اس object کے اندر یہاں پہ اس list object کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ ایک پھر sub objects ہیں چیزیں ہم کس طرح کرتے ہیں اس کو ہم format کس طرح کرتے ہیں اس کو ہم explore کریں گے سمجھیں گے سو یہاں پہ اس data کو ہم ایک دوسری screen shift کرواتے ہیں میں اس کو یہاں پہ split کرتا ہوں اس youtube search کو سو میں یہاں پہ right click کروں گا اور split vertical اس کو کر دیں گے اور اس site پہ ہم model بنائیں گے یہاں پہ کیونکہ ہمیں یہ جو data ہے یہ clearly ہمیں سمجھ آئے یہ جو key value پہ ہے یہ جو key ہے اگر یہ ہمارے پاس wrong ہوئی جیسے یہاں پہ kind لے کے اور ہم نے اس کو کوئی اور key وہاں پہ define کی تو یہ data ہمارے پاس show نہیں ہوگا ہمارے پاس convert نہیں ہوگا so json میں جب ہم server پہ data بیجتے ہیں تو ہم جو data ہے جو browser سے ہم data بیج رہے ہوتے ہیں اس data کو ہم json میں convert کرتے ہیں اور browser جو server ہے اس پہ send کرتے ہیں اور جب server سے ہمارے پاس data return آ رہا ہوتا ہے receive جب ہم اس data کو کرتے ہیں تو جو json data ہے جیسے ہمارے پاس یہ simple text data آ رہا ہے json کا اس data کو ہم convert کرتے ہیں objects میں اگر ہم dart میں work کر رہے ہیں تو dart object میں java strip جاوا strip object میں اس data کو convert کرتے ہیں json جو ہے یہ ہمارے پاس language independent ہے ہم اس کو کسی بھی language میں اس کے جو data ہے اس کے ساتھ ہم deal کر سکتے ہیں اس کو convert کر سکتے ہیں so ابھی شروع کرتے ہیں اس کے model بنانا so یہاں پہ میں جو ہم نے package بنایا تھا model اس کے اندر میں یہاں پہ ایک model بناتا ہوں اس کو کلاس بناتا ہوں یہاں پہ سو یہاں پہ میں model پہ right click کروں گا new file اور یہاں پہ new اور new کے اندر یہاں پہ ہم جائیں گے dart file اور اس dart file کے اندر یہاں پہ میں اس کلاس کو نام دیتا ہوں youtube search model اس youtube search model کے اندر یہاں پہ ہم بناتے ہیں کلاس اوکے اور اس کا نام ہے youtube search model سو میں اس کو تھوڑا سا ری سائز کر دیتا ہوں اس ونڈو کو so ابھی ہمارے پاس یہ بیٹر ہے اس youtube search model کے اندر یہاں پہ اس object کو دیکھتے ہیں اوکے ہم نے اس complete data کو convert کرنا ہے جو dart object ہے اس میں سو یہاں پہ جو ہمارے پاس سب سے پہلے root پہ ہے سو یہ ہمارے پاس ہے جو complete object ہے یہ ہمارے پاس youtube search model ہے اس youtube search model کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ کون کون سا data ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہاں پہ چار وریابل بناتے ہیں اور اس کی جو key جو name ہوگا وہ بالکل سیم ہوگا سو میں یہاں پہ وریابل بناتا ہوں یہ جو data ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس стرنگ ٹائپ کے کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ بینے کی جو息auraisinding بنے گا سو میں یہاں پہ بناتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد فائنل سکرنگ اس طرح اوڈ نیکس پیچڈڈ اور یہاں پہ پھر ہمارے پاس آتا ہے ایک اوبجیکٹ سو اس اوبجیکٹ کو ہم کس طرح کنورٹ کریں گے سو سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو اس کو ایڈ کرتے ہیں کنسٹرکٹر میں اوکے تو میں یہاں پہ آلٹ انٹر کروں گا اور یہاں پہ کریئٹ کنسٹرکٹر فور فائنل فیلڈ اور اس جو یوٹیوب سرچ موڈل میں جو ہمارے پاس یہاں پہ انہیں پیرمیٹر ایڈ کیے ہیں اس کو میں نیم پیرمیٹر میں کنورٹ کرتا ہوں سو میں اس تمام لسٹ کو سیلیٹ کروں گا جو ہمارے پاس فیلڈ یہاں پہ ایڈ کیے ہیں اور شفٹ اور جو کرلی بریکٹ سے ہیں اس پہ پریس کروں گا سو یہ ہمارے پاس جو کرلی بریکٹ ہیں وہ اس پہ اس کے دونوں سائٹ پہ ایڈ ہو چکے ہیں اس کوڈ کو فورمیٹ کرتے ہیں سو ابھی جب ہم اس کو کال کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو لیٹا ہے یہ نیم پیرمیٹر میں ہوگا سوری یہاں پہ نہیں اس کا کمہ لگانا بلکہ یہاں لگانا ہے اور یہاں پہ کمانڈ آرٹ شفٹ ایل کریں گے تو یہ کوڈ ہمارے پاس فورمیٹ ہو جائے گا سو جاتے ہیں ابھی یہاں پہ ہم نے کوئی ہلپر میٹڈ ایڈ نہیں کی جو اس دیٹا کو کنورٹ کرے جیسن میں سو اس کے لیے ہم یہاں پہ میٹڈ بنائیں گے فرام جیسن اور جو بھی ہمارے پاس یہ جو دیٹا آرہا ہے اس کو ہم ڈی سیریلائز کر کے ہم اس کو جو ڈاٹ اوبجیکٹ ہیں اس میں کنورٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پہ جاتے ہیں اس یوٹیوب سرچ پیج پہ اور یہاں پہ ایک میٹڈ بنائیں گے یہ میٹڈ بیسکلی ہمارے پاس کیا ہوگا جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹا آرہا ہے یہ جو یوٹیوب سرچ جیسن ہے اس سے جو بھی ڈیٹا آرہا ہے جو ہم موڈل بنا رہے ہیں یہ اس کو کنورٹ کرے گا یہاں پہ ہم ایک میٹڈ بناتے ہیں اور یہ میتھڈ ریسپونسیبل ہوگا اس ڈیٹا کو فورمیٹ کرنے اس ڈیٹا کو کنورٹ کرنے میں سو میں آپ ایک میتھڈ بناتا ہوں یہ ہے فیوچر فیوچر وائڈ اور یہاں پہ اس کا نام ہے لوڈ موک ڈیٹا فرام ایسٹس سو جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ جو ڈیٹا آ رہا ہے یوٹیوب سرچ ہے یہ ڈیٹا ہم لوڈ کریں گے یہاں ایسٹس سے اوکے سو میں یہاں پہ ایٹ کر دیتا ہوں ایک ایسنگ کی ورڈ سو ہم اور اس ایسٹس میں ایک ایس زیادہ ہے تو اس کو ختم کرتے ہیں اوکے یہ جو یوٹیوب سرچ جیسن ہے اس کو ہم یہاں پہ کس طرح پیچ کریں گے یہاں سے کس طرح ہم اس کو اٹھائیں گے تو یہاں پہ ہم ایک پیکج امپورٹ کریں گے جو یہاں سے ایسٹس سے یہ ڈیٹا پیچ کرے گا میں یہاں پہ امپورٹ کرتا ہوں اور یہ ہے فلٹر سرویسز اوکے سو اس پیکج کی ہلپ سے ہم اس ڈیٹا کو یہاں سے فیچ کریں گے سو میں یہاں پہ ایک فائنل فیلڈ بناتا ہوں کیونکہ ہم نے اس ڈیٹا کو چینج کرنا نہیں ہے سو فائنل تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں روٹ بندل اوکے روٹ بندل اور اس روٹ بندل کے اندر یہاں پہ ایک میٹر ہے ہمارے پاس لوڈ سٹرنگ اوکے سو ہم یہاں سے لوڈ سٹرنگ کریں گے اور یہ لوڈ سٹرنگ اگر اس کا ٹائپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس لوڈ سٹرنگ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس اس کا جو ٹائپ ہے جو ریٹن کر کے دے رہے ہیں ہمیں فیوچر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سو اس کا جو ٹائپ ہے یہ فیوچر ہے یہاں پہ اس کا ٹائپ فیوچر ہے سو ہم یہاں پہ اس کو لوڈ کرواتے ہوں کہ لوڈ سٹرنگ اور یہاں پہ جو ایسٹس میں ہمارے پاس ڈیٹا ہے یہاں پہ اس کا پاتھ ہم سپیسیفائی کر دیتے ہیں تو میں اس کی کے اندر یہاں پہ اس کا پاتھ لکھتا ہوں اسیٹس کے اندر جو ہمارے پاس یوٹیوب سرچ جیسن ہے اس کو ہم یہاں پہ لوڈ کریں گے اور سیمی کولن اینڈ میں اور یہاں پہ ہم ایک کیورڈ لگائیں گے اویٹ کہ جب تک ہمارے پاس یہ ڈیٹا لوڈ نہیں ہوتا ہم اس کا ویٹ کریں گے اور ڈیٹا جب ہمارے پاس آجے تو اس کو ہم اسائن کر دیں گے اویٹس کے اندر جوڈ لگائیں گے یہ ہمارے پاس ابھی سمپل سٹنگ ڈیٹا ہے سو یہاں پہ ہم اس کو کنسول میں دیکھیں گے سو میں اس کو رن کرتا ہوں اور ریلوڈ سو سب سے پہلے تو یہ اس کو کول کرتے ہم یہاں پہ اندر سٹیٹ میں کہ جب بھی ہم اس کو رن کریں اور ریسیٹ کریں تو ہمارے پاس یہ ڈیٹا کول ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ اوڑ آئیٹ کرتا ہوں اندر سٹیٹ میتھڈ سو آلٹ انسرٹ کی اور یہاں پہ میں اوورائٹ کروں گا میتھڈ انٹ سٹیٹ سو اس کو اوورائٹ کرتے ہیں اور اس انٹ سٹیٹ میتھڈ کے اندر یہاں پہ ہم کال کریں گے سوپر ڈاٹ انٹ سٹیٹ اور یہاں پہ اس میتھڈ کو اس کے نیچے کال کر دیں گے اس لڈ موک ڈیٹا فرام ایسٹ سے تو یہاں پہ میں اس کو کال کرتا ہوں ابھی اس کو ہم رن کریں گے سو یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس لوڈ ہو رہے ہیں روٹ بندل جو لوڈ سٹرنگ ہمارے پاس ہو رہے ہیں اس ایسٹ سے ڈیٹا وہ ہمارے پاس سمپل پرنٹ ہوگا سو اس ڈیٹا کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے جو ڈاٹ اوبجیکٹ ہے اس میں سو میں سب سے پہلے تو اس کو رن کرتا ہوں اس کو رن کرتے ہیں اور ٹریسٹ کیا میں نے سو یہاں پہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس پرنٹ ہوگا بھی سو یہ ڈیٹا ہمارے پاس یہاں پہ پرنٹ ہوئے اس دیڈا کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے جو ڈارٹ اوبجیکٹ ہے اس میں یہاں پہ ہم نے پس موڈل ہم نے بنایا تھا جو یوٹیوب سرچ موڈل ہے لیکن ابھی ہم نے یہاں پہ جو ہلپر میتڈ ہے اس کو ایڈ نہیں کیا سو میں اس یوٹیوب سرچ موڈل کو یہاں پہ کال کروں گا اوکے یہاں پہ اوکے اس کے نیچے اس کے اوپر یہاں پہ کال کرتے ہیں اس کو یوٹیوب سرچ سرچ موڈل اور اس کے اندر یہاں پہ ہم ڈاٹ لگا کے ایک میتڈ بنائیں گے فرام جیسن اور جو روٹ ہمارے پاس جو ایسٹ سٹرنگ ہے اس کو ہم یہاں پہ پاس کر دیں گے لیکن ڈاریکلی ہم یہاں پہ اس کو پاس نہیں کریں گے اس کو ہم کنورٹ کریں گے ڈی کوڈ کریں گے اس ڈیٹا کو سو یہاں پہ میں جاتا ہوں اس یوٹیوب سرچ موڈل کے اندر اور جو ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹا ہے جو فرام جیسن جو ہلپر میتڈ ہے اس کو بناتے ہیں یہاں پہ سو میں یہاں پہ جو ابھی یہاں پہ میں یوز کروں گا ایک فیکٹری کنسٹرکٹر جو کہ سٹیٹک ٹائپ کی طرح جو سٹیٹک میتڈ ہے اسی کی طرح ہوتا ہے یہ ہمیں ریٹن کرتا ہے جو ڈیفرنس ہے سٹیٹک میتڈ میں اور فیکٹری کنسٹرکٹر میں فیکٹری کنسٹرکٹر ہمیں ریٹن کرتا ہے جو یہ کلاس ہے یوٹیوب سرچ موڈل کا اس کا انسٹرکٹر تو میں یہاں پہ فیکٹری کنسٹرکٹر بناتا ہوں فیکٹری اور اس کے بعد اس کا نام دیتے ہیں یوٹیوب سرچ موڈل یوٹیوب سرچ موڈل ڈاٹ اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا نام دیتے ہیں فرام جیسن فرام جیسن میٹڈ کے اندر یہاں پہ ہم ایک پیرامیٹر سپیسیفائی کریں گے ایک پیرامیٹر پاس کریں گے اور وہ پیرامیٹر ہے مائپ اور اس کے اندر پاس کریں گے سٹرنگ ڈائنامک اور اس کو نام دیتے ہیں جیسن جو بھی ڈیٹا ہم وہاں سے پاس کریں گے اس یوٹیوب سرچ پیج سے تو یہ جو میتڈ ہے یہ ریسپونسیبل ہوگا اس ڈیٹا کو کنورٹ کرنے کے لیے جو ڈارٹ اوبجیکٹ ہے اس میں میں ریٹن کرتا ہوں جو یوٹیوب سرچ موڈل ہے یہاں پہ جو بھی ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس کو ہم کنورٹ کریں گے ڈارٹ اوبجیکٹ میں اس کو کیسے کنورٹ کریں گے یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا ریسائز کر دے داکہ ہمیں پوری سکرین کے جو کوڈ ہے وہ دیکھیں یس اب یہ ٹیک ہے یہاں پہ اس جیسن کو یوز کر کے ہم اس ڈیٹا کو کنورٹ کریں گے یہاں پہ ای ٹیگ اور جو جیسن ہے یہ اور اس کے اندر یہاں پہ یہ جو کی ہے جو کائنٹ اس کو یہاں پاس کر دیں گے یہ ہمارے پاس کنورٹ ہوگا جو ڈارٹ اوبجیکٹ ہے اس کو ہم پہ بائنڈ کر سکتے ہیں یو آئی کے ساتھ اس کے بعد کائنٹ یہاں پہ جو ای ٹیگ ہے یہاں پہ آئے گا کائنٹ نہیں بلکہ ای ٹیگ اور سیم یہاں پہ پہ جیسن اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا ٹائپ جو ہم دیں گے کائنٹ اس طرح ہمارے پاس جو باقی دو ہیں وہ بھی سیم بنیں گے سو اس ڈیٹا کو ہم نے یہاں پہ کنورٹ کر دیئے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جانا ہے یہاں پہ یوٹیوب جو سرچ پیج ہے اس میں اور اس ڈیٹا کو ہم ڈاریکلی سب سے پہلے اس پیکج کو امپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے پاس جو ایسٹس ڈیٹا آ رہا ہے اس کو ہم کنورٹ کریں گے ڈی سیریلائز کریں گے جو ڈاٹ اوبجیکٹ ہیں اس میں تو سب سے پہلے اس کو ڈی سیریلائز کرتے ہیں یہاں پہ میں اس کو پرنٹ کرتا ہوں اس کو یہاں سے کٹ کرتے ہیں یہاں پہ پیش کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کو هدیز قربتے ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو ہم ڈارٹ اوبجیکٹ میں کنورٹ کرتا ہوں .json اس estão ہمارے پاس آتے ہیں so میں اوپکیٹا ہم کرتے ہیں آپ دیکھ cũng آپ۔ اس کے بعد ہم کریں گے واسف��anger as. Dj ویڈی کوڈ اور جو ہمارے پاس سٹرنگ ڈیٹا آ رہا ہے اسے اس کو ہم یہاں پر پاس کریں گے اگر میں یہ جو ہمارے پاس یوٹیوب سرپس موڈل ہے اس کو کمنٹ کرتا ہوں اور ایک بار اس کو پرنٹ کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا رسپونس آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ابھی جو ڈی سی ریلیز ہو کے ہمارے پاس یہ رسپونس اس طرح آ رہا ہے اگر میں نے یہاں پر کوئی بھی کی کوئی بھی ڈیٹا پک کرنا ہو تو اگر میں یہاں پرگر کر رہا ہوں ملوان جو ریژن کوارڈłuڈ کر رہا ہاں تو میں اس کو پیسل کوی multiplic کے اندر یہ جو امارے پاس اندر ہم نے constر پرنٹ کروانے صرف یہ COAR میں اس کو پھر hot reset کرتا ہوں سو یہاں پہ ہمارے پاس صرف یہ جو ریجن کوڈ ہے یہ پرنٹ ہوگا یہاں پہ دیکھیں تو صرف یہ ریجن کوڈ پرنٹ ہوئے سو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کمپلیٹ ڈیٹا کو کنورٹ کرنا ہے ہم اس جو موڈل بنایا اس میں سو میں یہاں پہ اس ڈیٹا کو یہاں پہ جیسے ہم اوپر جیسن ڈاٹ ڈی کوڈ کیے تو سیم یہاں پہ کریں گے یہاں میں لکھتا ہوں جیسن ڈاٹ اور اس کے بعد ہم کر دیں گے ڈی کوڈ اور یہاں ہمارے پاس جو ہمارے پاس آئے گا یہاں پہ ڈی کوڈ ہو کے اسے کی ویلیو پہ رضائیں گے وہ سارہ ہم ڈی کوڈ کریں گے اس میں جیسن موڈل ہیں اس میں تو یہاں میں جو ایسٹس ہیں جو ایسٹس ڈیٹا ہے اس کو پاس کنگے اسے کو جمع پاس کروں گے اور اس کے اندر پاس کنگے یہاں پہ ڈرتے ہیں ہے فائنل رسپونس یہاں پہ اس ڈی��یرے اورamentoase کو ہم پرنٹ کریں گے تو میں میں اس کو پرنٹ کرتا ہوں اگر اس کو حق کرنے کو پہiesoائیں تو میں پیجڈ ڈوکن پک کرتا ہوں یہاں پی اور اس کو پرنٹ کرتا ہوں اس کو ہم کرنے آخ مounge رن تو اس کو پرنٹ کو پرنٹ ہو گا خیالد نہیں ٹوکن پہ م�ے پاس پرنٹ ہوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ نیکس پیج ٹوکن میں جو ٹائپ دیا ہے جو ویلو دی ہے وہ ریجن دی ہے ہم اس کو ٹائپ دیں گے اس کا نیکس پیج ٹوکن ابھی ہم اس کو رن کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس یہ پرینٹ ہوگا یہ جو ہمارے پاس کورڈ ہے یہ ہمارے پاس یہ پرینٹ ہوئے یہ ڈاٹ اوبجیکٹ میں ہم نے جو اوپر والے ڈیٹا ہے یہ جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے کنو情况 کر دیا but what about this one یہ جو page info ہے اس object کو ہم کیسے convert کریں گے سو اس کے لیے جو بھی ہمارا پاس یہ new object بنے گا اس کے لیے ہم ایک new class بنائیں گے سو یہ page info کے لیے میں یہاں پہ اس model کے اندر ایک new class بناتا ہوں میں اس کو نام دیتا ہوں page info data اور hit enter اس کو اس سائٹ پہ run کرتے ہیں page info یہاں پہ میں class بناتا ہوں page info data اور اس page info data ابھی یہاں پہ ہمارے پاس ایک error آئے گا اس error کو کیسے fix کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم different سیناریو سے جو json جو model بنتے ہیں اس کو دیکھیں گے سو یہاں پہ page info اور یہاں پہ دو ہمارے پاس parameter ہیں دونوں ہمارے پاس integer type کے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس total results ہیں تو یہاں پہ variable بناتے ہیں final int اس کا نام ہے total result اور second parameter یہاں پہ بناتے ہیں جو results پر page ہے تو اس کو میں keep copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں اور ان دونوں کو ہم add کر دیں گے constructor میں اس کو resize کرتے ہیں اس کو constructor میں add کیا اس کو name parameter میں convert کریں گے میں نے جیٹا کو select کیا shift اور curly bracket جہاں پہ ہم add کرتے ہیں اس button کو press کیا تو یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس جو curly bracket سے یہ add ہوئے name parameter میں change ہوا یہاں پہ ہم ایک فیکٹری کنسٹرکٹر بنائیں گے سو میں یہاں پہ ایک فیکٹری کنسٹرکٹر بناتا ہوں page info dot یہاں پہ ہم add کریں گے from json method اس میں اور sem یہاں پہ ہم pass کریں گے map string اور second type parameter type اس کا dynamic اور اس کے نام دیتے ہیں json اوکے یہاں پہ اس کو resize کرتے ہیں داکہ ہمیں complete screen دیکھیں یہاں پہ ہم return کروائیں گے page info data اور sem جیسے ہم نے previous جو model بنا تھا جو youtube search sem اسی جارہ یہاں پہ اس data کو convert کریں گے json اور یہاں پہ key pass کریں گے result پر page اور جو second ہے total json. یہاں پہ pass کریں گے ہم total results ابھی ہم نے اس page info یہاں پہ دیکھتا ہوں اس object میں یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس جو پیج انفو یہ ہمارے پاس جو root object ہے اس کے اندر ہے اس پیج انفو کو ہم یہاں پہ کال کریں گے جو ہم نے پیج انفو ڈیٹا کلاس بنایا ہے یہاں پہ اس کو ہم یہاں پہ یوٹیوب سرچ موڈل میں کال کریں گے تو میں یہاں پہ اس کو کال کرتا ہوں اس ریجن کوڈ سے نیچے final اور اس کا نام ہے پیج انفو ڈیٹا اور یہاں پہ جو کی ہے اس کا نام ہم سیم رکھیں گے پیج انفو اور اس کو یہاں پہ کنسٹرکٹر میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ ڈی سی ریلائز کریں گے جیسن میں کنورٹ کریں گے ڈاٹ اوبجیک میں سو پیج انفو اور یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا جیسن ڈاٹ سوری جیسن ڈاٹ نہیں بلکہ جیسن اور سکیر بیکٹس اور اس کے اندر پیج انفو ابھی ہم یہاں پہ اس سرچ پیج کے اندر جاتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس ایک ایڈر آئے گا سو یہاں پہ میں اس کو پیج انفو لیٹسے میں یہاں پہ جو ریزلٹ پر پیج ہے اس کو پک کرتا ہوں اس کو پرنٹ کرواتے ہیں سو میں میں اس کو ریسائز کرتا ہوں ونڈو کو ابھی اس کو رن کرتے ہوں کہ میں اس کو ہوتل لوڈ کرتا ہوں یہاں سے تو یہاں پہ دیکھیں تو ابھی ہمارے پاس ایرر آرہا ہے ایک اور یہ ایرر ہے کہ ٹائپ جو انٹرنل ہے لنک ہیش میپ سٹرنگ ڈائیون اس نہٹا سب ٹائپ آف پیج انفو یہ ایرر اس کو کیسے پکس کرتے ہیں اگر سب اوبجیکٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح دیر سریلائز کرتے ہیں جیسے ہم نے یہ کیا ہے اس طرح ہم کنورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایرر آئے گا کیونکہ یہ ایک الگ اوبجیکٹ ہے تو یہاں پہ ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ پیج انفو جو ہے پیج انفو ڈیٹا جو ہے اس میں ہمارے پاس ایک میتھڑ ہے فرام جیسن اس فرام جیسن کے اندر یہاں پہ جو ہم نے کی ویلیو پیئر ہیں اس کو ہم یہاں پہ پاس کریں گے جیسن اور پیج انفو ابھی ہمارے پاس یہ ایرر نہیں آئے گا یہ ایرر ختم ہو جائے گا اس طرح ہم اس ایرر کو پکس کرتے ہیں پیج انفو ڈیٹا ڈاٹ فرام جیسن اور جو جیسن ہم نے کنورٹ کرنا ہے پیج انفو کو اس کو یہاں پہ ہم نے کنورٹ کر دیا سو اس کو رن کرتے ہیں سو ابھی ہمارے پاس جو پیج انفو ہے جو ٹوٹل پیجز ہیں جو پیج پر ریزلٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ابھی ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور کیس ہے اور وہ کیس ہے کہ اس اوبجیکٹ کے اندر یہاں پہ آئیٹمز ہیں جو کہ لسٹ آف آئیٹمز ہیں تو اس کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں گے اس کا موڈل کیسے ہم بنائیں گے سو یہاں پہ دیکھیں تو ایک آئٹمز ہیں سب سے پہلے تو یہ کلاس بناتے ہیں یہاں پہ سو اس موڈل کے اندر یہاں پہ میں کلاس بناتا ہوں اوکے رائٹ ٹک کر کے یہاں پہ کلاس بنائیں گے اور اس کو نام دیتے ہیں آئٹم آئٹم ڈیٹا اس کو نام دیتے ہیں اوکے اس کو نام دیتے ہیں آئٹم ڈیٹا اس کو اس پہ حوالی سکرین پہ رن کرتے ہیں آئٹم ڈیٹا یہاں پہ کلاس بناتے ہیں آئٹم ڈیٹا جو آئٹم ڈیٹا ہے یہاں پہ اس میں جو ڈیٹا یہاں پہ ہمارے پاس ہے اس ڈیٹا کو یہاں پہ جو ویریبلز ہیں اس کو ایڈ کرتے ہیں اور جو اوبجیکٹس ہیں اس کو ہم سکپ کرتے ہیں ایک اوبجیکٹ آئی ڈی کا ہے اور ایک اوبجیکٹ یہاں پہ ایک اوبجیکٹ آئی ڈی ہے اور ایک سنپٹ ہے ان دونوں ابجیکٹ کو ہم فیلال نہیں اس کو ڈیل کرتے ہیں جو دو ہمارے پاس فیلڈ ہیں یہاں پہ کی ہیں اس کو یہاں پہ بناتے ہیں ایک ہے kind اور ایک ہے e-tag اس آئیٹم ڈیٹا کے اندر یہاں پہ ہم بناتے ہیں دو فیلڈ فائنل دونوں string type کے ہیں string اور ایک ہے kind اور جو second ہے string وہ ہے e-tag اور اس دونوں کو ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ کنسٹرکٹر کے اندر اور اس ڈیٹا کو ہم کر دیں گے یہاں سے نیم پیرمیٹر میں کنورٹ اور یہاں پہ سینی کولنیٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایک فیکٹری کنسٹرکٹر بنائیں گے آئیٹم ڈیٹا ڈاٹ فرام جیسن اور اس کے اندر یہاں پہ ہم پاس کریں گے میپ سٹرنگ ڈائنامک اور اس کے اندر یہاں پہ اس کا نائم جو ہوگا جیسن ہوگا ریٹن کروائیں گے یہاں پہ آئیٹم ڈیٹا اور اس آئیٹم ڈیٹا کے اندر جو دو ہمارے پاس فیلڈ ہیں ہمارے پاس ای ٹیگ ہوگا سین ابھی اس آئیٹم ڈیٹا کو ہم کال کریں گے اس کے اندر یہ یوٹیوب سرچ ہے یہاں پہ یہ جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس یہ لسٹ ڈیٹا ہے ریناٹ یوٹیوب سرچ پیج بٹھ کے یوٹیوب سرچ موڈل میں یہاں پہ میں اس ڈیٹا کو ایٹ کرتا ہوں اس کو دوڑا سا سکرین ری سائز کرتے ہیں یہاں پہ میں اس کو ایٹ کرتا ہوں فائنل اور یہ ہمارے پاس لسٹ ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ لسٹ ڈیٹا ہمارے پاس ہے اور اس کا ٹائپ جو ہے وہ ہے آئٹم ڈیٹا اور اس آئٹم ڈیٹا کے اندر یہاں پہ جو آئٹم ڈیٹا کا نیم ہے اس کو نیم دیتیں آئٹمز اور اس کو ہم کنورٹ کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ جو کنسٹرکٹر ہے بھی نہیں ہے اس کے اندر اس کو ایڈ کرتے ہیں this ڈاٹ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے this نہیں بلکہ this ڈاٹ اس- نحن حلق پ lineup نہیں لگا اس куда آپ کو یہ اوجاد نہیں لگائیں اور پ vin جو پیج انفو اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے نگ جیسے حلق پر اچتریک پر نکل کریں جیسنก стали اور اب ہمارے پاس برس آر test آر اور آنے والا ہے اس کو اوپ کو بنیک دہلnous کر رہا ہوں اس کو ہم دیکھیں گے سو میں اس کو hot reset کرتا ہوں اور اس error کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس case میں کیا error آتا ہے سو یہاں پہ ہمارے پاس ایک error throw ہوا ہے اور یہ error ہے کہ ہمارے پاس list dynamic ہے is not a sub type of list item data تو اس error کو کیسے ہم نے deal کرنا ہے اس type کے تو اس کو ہم deal کریں گے اس کو سب سے پہلے تو ہم convert کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں item data ہے اس list کا type تو اس میں convert کر کے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ بناتے ہیں list اور اس کو نام دیتے ہیں یہ item data dot from اور اس کے اندر یہاں پہ ہم json اور یہاں پہ ہم پاس کریں گے جو item جس کا جو کی ہے یہ items اس کو یہاں پہ پاس کریں گے ابھی اس کو run کرتے ہیں یہ error ابھی تو fix ہو جانا چاہیے اس error کو دیکھتے ہیں fix ہوتا ہے یا نہیں سو اس کو run کرتے ہیں سو پھر سے ہمارے پاس ایک error آیا ہے اور ابھی یہ کیا کہہ رہا ہے جو internal link hash map ہے یہ ہمارے پاس not sub type ہے item data کے اوکے سہی تو اس کو کیسے fix کرنا ہے اس error کو تو اس error کو fix کیسے کرنا ہے اس error کو fix کرنے کے لیے یہ جو items ہے اس کو ہم one by one کر کے DC realize کریں گے یہاں پہ یہ جو items آ رہے ہیں eight items اس کو one by one کر کے DC realize کریں گے سو یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک return statement کیوں پر یہاں پہ ایک field بناتا ہوں final items اور equal to یہاں پہ ہمارے پاس json اور جتنی بھی ہمارے پاس items ہیں یہ ہمارے پاس list items ہیں یہاں پہ میں اس کو بناتا ہوں ایک list item data اور اس کو ہم نام دیتے ہیں item data equal to یہاں پہ جتنی بھی ہمارے پاس items آ رہے ہیں اس کو one by one کر کے DC realize کریں گے اور اس list item data کے اندر اس کو پاس کریں گے so items dot map اور اس کے اندر یہاں پہ جو single item ہے ہمارے پاس اس کو DC realize کیسے کریں گے یہاں پہ جو ہم نے بنایا تھا item data اس کی true so item data dot from json اوکے یہاں پہ اس کا اسمال کرتے ہیں اور اس single item کو ہم پاس کر دیں گے اس from json کے اندر یہاں پہ اور end میں لگا دیں گے سیمی کورن اور یہ جو ہمارے پاس ابھی آیا ہے یہ جو item بنے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اس کو دوڑا سا ریٹ سائز کرتے ہیں command alt shift l کر کے اس کو format کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس item data ابھی آیا ہے اس item data کو ہم پاس کریں گے یہاں پہ list میں جو ہمارے پاس items ہیں یہ ہمارے پاس ہوا یہاں پہ پاس ابھی ہمارے پاس کوئی error نہیں آنا چاہیے اس کو ہم start کرتے ہیں اس کو ابھی بھی ہمارے پاس error آ رہے اور یہ error ہے کہ type map is not a sub type of item data تو یہ error ہمارے پاس ابھی کیوں آ رہا ہے یہ error ہمارے پاس اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک چیز miss کی ہے اور وہ ہے کہ یہ data ہم آ رہا ہے جو ہم desrealize کر رہے ہیں یہاں پہ تو اس کو ہم convert کریں گے to list میں ابھی ہمارے پاس یہ data ہو جائے گا یہ error ہے یہ ابھی ہمارے پاس fix یہ data ہے ہمارے پاس یہ والا اس والے data کو fetch کرتے ہیں اس کو کیسے fetch کریں گے ہم جاتے ہیں یہاں سے youtube search page ہے اور یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں سب سے پہلے response dot یہاں پہ ہمارے پاس items آ رہے ہیں اس میں ہم نے پس والا item ہے پس والے item کو fetch کرنے کی یہاں سکوئر بریکٹ سے اس کو لگائیں گے اور اس کے index میں اس کے location بتائیں گے یہاں پہ ہم نے first item کو fetch ہے اس کو fetch کرنے یہاں پہ پہ پاس کروں گا zero جو first item ہے list data شروع ہوتا ہے zero سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ہم ہمارے پاس data deserialize ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس dot object میں convert ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنے یہاں پہ دو اور model ہے ایک id model ہے اس id object کو بناتے ہیں سو یہاں پہ model کے اندر میں ایک اور file بناتا ہوں اس file کو نام دیتے ہیں id data اور id data کے اندر ہمارے پاس دو کی ہیں ایک kind اور ویڈیو id یہاں پہ اس کو نام دیں گے id data اور اس id data کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس دو field ہیں string ہمارے video id اس کو یہاں پہ constructor کے اندر aid کرتے ہیں سیم جیسے ہم نے دوسرے model بنائے ہیں دوسرے object بنائے سیم اسی طرح اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں d serialize یہاں پہ factory constructor بناتے ہیں factory id data dot from json اور from json کے اندر یہاں پہ پاس اور اس کا نام دیتے ہیں json یہاں پہ ہم return کرواتے ہیں json not json but id data اور اس کے اندر یہاں پہ ہم deserialize کر دیں گے اس کو so kind اور json اور اس کے اندر یہاں پاس کریں گے kind اور اس کے بعد json اور اس کے بعد یہاں پہ video id json اور یہاں پاس کریں گے video id اس json json ابھی صحیح ہے so یہاں پہ اگر میں نے اس key collect ہے کہ میں نے id کو ڈی کر دیا اور اس item ڈی 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 آئی ڈی اور یہاں پہ کنسٹرکٹر کے اندر add کریں گے سو میں کنسٹرکٹر کے اندر add کرتا ہوں this ڈاٹ ڈی اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈی کو یہاں جو ڈی ڈی ڈاٹ ڈی اس کے اندر pass کریں گے جیسن اور آئی ڈی ہم نے یہاں پہ آئی ڈی ڈیٹا کے اندر ایک کی کو چینج کیا یہاں پہ ویڈیو آئی ڈیز کر دیئے اب ہی اگر ہم اس ویڈیو آئی ڈی کو گٹ کریں تو ہمارے پاس یہ جو ویڈیو آئی ڈی ہے یہ والی یہ ہمارے پاس نل آئے گا کیونکہ اس ٹائپ کی ہمارے پاس اس ڈیٹا میں کوئی کی نہیں ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یوٹیوب سرچ میں جاتے ہیں یوٹیوب سرچ پیج پہ جاتے ہیں یہاں سے اور جو یہاں پہ ہم پرنٹ کروا رہے ہیں ڈیٹا کو جو ڈاٹ اگجیکٹ میں کنورٹ کر کے اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں پسٹ والے جو اگجیکٹ ہے اس میں جو آئی ڈیز ہیں اس میں ہمیں چاہیے ویڈیو آئی ڈی اور اس کو ہم کرتے ہیں کنسول کو اوپن کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پہ ہمارے پاس ابھی پرنٹ ہوا ہے نل کیونکہ ہم نے اس کی کو چینج کیے یہاں پہ آئی ڈیز کیے سو اگر ہمارے پاس ایک بیٹ جو کی ہے یہ چینج ہوئی اس میں ایک بی سپیلنگ کی مسٹیک ہوئی تو ہمارے پاس ڈیٹا نہیں آئے گا ڈیٹا فیچ نہیں ہوگا سو میں اس کو ختم کرتا ہوں اور ابھی اس کو رن کرتے ہیں ہارٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ابھی ہمارے پاس یہ آئی ڈی پرنٹ ہوگی یہ آئی ڈی اور یہ آئی ڈی دیکھے تو سیم ہے یہاں پہ ابھی ہمارے پاس لاسٹ اوبجیکٹ باقی ہے اور وہ ہے اس موڈل میں سنپٹ کا اس سنپٹ اوبجیکٹ کو ہم اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ فیلڈز ہیں اور پھر ہمارے پاس یہاں پہ ایک سب اوبجیکٹ ہے سو اس اوبجیکٹ کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو سنپٹ کا ڈیٹا ہے جو باقی اس کو ہم یہاں پہ بناتے ہیں اس موڈل کے اندر یہاں پہ میں ایک اور فائل بناتا ہوں اور اس فائل کو نام دیتے ہیں سنپٹ ڈیٹا اور سنپٹ ڈیٹا ہمارے پاس یہاں اوپن ہوئے تو میں اس کو ختم کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ کلک کروں گا اور سنپٹ ڈیٹا پہ ڈبائی کلک کروں گا تو یہاں پہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ہم ایک کلاس بناتے ہیں اور اس کلاس کو نام دیتے ہیں سنپٹ ڈیٹا اور سنپٹ ڈیٹا کے اندر یہاں پہ ہم ایڈ کرتے ہیں اس جو ہمارے پاس یہ ڈیٹا آ رہے ہیں جو پبلش ایڈ ہے اور چینل آئی ڈی یہ سارا یہاں پہ بناتے ہیں سو میں اس کو یہاں پہ بناتا ہوں سو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ایڈ ہو چکے ابھی ہمارے پاس جو ریمیننگ ہے وہ ہے تم نیلز سو یہاں پہ سب سے پہلے تو اس کو ایڈ کرتے ہیں اس سارے ڈیٹا کو ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا یہاں پہ اس کو نیم پیرمیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں اس کو میں نے سیلیٹ کیا اور شیفٹ اور جو کرلی بریکٹ سے اس بٹن کو پریس اور اس کو فارمیٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس ونڈو کو ری سائز کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم بناتے ہیں ہم نے ہلپر میتھڈ جو اس ڈیٹا کو کنورٹ کرے گا فیکٹری اور سنپٹ ڈیٹا ڈوٹ فران جیسن اور میپ اور اس کے اندر جیسن اس کا ریفرنس یہاں پہ ہم ریٹن کروائیں گے سنپٹ ڈیٹا اور سنپٹ ڈیٹا کے اندر یہاں پہ ٹائٹل کے اندر ہم پاس کریں گے جیسن سو یہ ڈیٹا ہمارے پاس یہاں پہ ریڈی ہو چکے ڈیٹ اوپجیکٹ میں کنورٹ ہونے کیلئے سو اب ہی ہم نے کیا کرنا ہے اس سنپٹ ڈیٹا کو ہم نے کال کرنا ہے جو آئٹم ڈیٹا ہے کیونکہ یہ اوپجیکٹ ہمارے پاس کہاں پہ آ رہا ہے یہ اوپجیکٹ ہمارے پاس آ رہا ہے آئٹم ڈیٹا کے اندر یہاں پہ آئٹم کے اندر سو میں یہاں پہ اس کلاس کو کال کرتا ہوں اس سنپٹ ڈیٹا کو آئٹم کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایرر ہے سنپٹ ڈیٹا کے اندر سو یہاں پہ ایرر کیا ہے سیمی کوڈ ہم نے مس کیا ہے یہاں پہ آئٹم ڈیٹا کے اندر جاتے ہیں اور اس کو یہاں پہ کال کرتے ہیں فائنل سنپٹ ڈیٹا اور اس کے جو کی ہے یہاں پہ سنپٹ اس کو یہاں پہ پاس کرتے ہیں اور اس کو ایڈ کریں گے کنسٹرکٹر کے اندر دس ڈاٹ سنپٹ اور یہاں پہ ہم اس کو کال کریں گے سنپٹ اور سنپٹ ڈیٹا ڈاٹ فرام اور یہاں پہ جیسن اور جیسن کے اندر یہاں پہ ہم پاس کریں گے اور یہ جو اس کی کی ہے سنپٹ اس کو یہاں پاس کر دیں گے ابھی ہم جا کے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے یہ آرہا ہے یا نہیں یہ سنپٹ ہے اس کے اندر ہم پیچ کریں گے اس ٹائٹل کو اوکے کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا آرہا ہے کنورٹورے ڈاٹ اوبجیکٹ میں یا نہیں سو یہاں پہ میں جاتا ہوں یوٹیوب سرچ پیج پہ اوکے اور اس سکرین کو ریسائز کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو کورڈ ہے وہ دیکھیں صحیح سے اور یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس ہے پرنٹ کے اندر ہم نے ریسپونس آئیٹم زیرو کے اندر یہاں پہ ہم جائیں گے کال کریں گے سنپٹ کو اور سنپٹ کے اندر ٹائٹل اس کو ہارٹ ریسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پرنٹ ہو رہا ہے یا نہیں سو یہاں پہ دیکھو تو ہمارے پاس وٹ اس فلٹر یہاں پہ پرنٹ ہوا ہے سو ابھی ہم نے جو لاس ورک ہمارا باقی ہے وہ یہ ہے جو اس موڈل میں وہ یہ ہے کہ اس تمنیلز کو ہم نے بنانا ہے یہ جو ہمارے پاس امیجز آ رہی ہیں سو یہاں پہ میں اس کو بناتا ہوں اس یوٹیوب سرچ کے موڈل کے اندر سو یہاں پہ میں اس کو بناتا ہوں موڈل کے اندر ایک اور کلاس یہاں پہ اس کو نام دیتے ہیں تمنیلز ہٹ انٹر اور یہاں پہ ہم بناتے ہیں ایک اس کا کلاس اوکے کلاس تمنیلز اور یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے تمنیلز ہیں ون تو تری اور یہ تینوں ہمارے پاس ابجیکٹ ہیں اس تمنیل کے سو اس کو کیسے بنائیں گے سو میں یہاں پہ اس موڈل کے اندر ایک اور کلاس بناتا ہوں ایک اور فائل بناتا ہوں اس کو نام دیتے ہیں تمنیل ڈیٹا اوکے تمنیل ڈیٹا اور اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں تو ان تینوں ابجیکٹ کے اندر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بلکل سیم ہے سو میں یہاں پہ اس کو بناتا ہوں کلاس تمنیل ڈیٹا اور اس تمنیل ڈیٹا کے اندر ہم یہ جو ڈیٹا ہے اس کو پاس کریں گے سو میں یہاں پاس کرتا ہوں فائنل سٹرنگ url کیونکہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس سٹرنگ میں ہے یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس یہ انٹ میں ہے فائنل ویٹ فائنل سوری سٹرنگ اور یہ ویٹ اور اس کے بعد یہاں پہ ہائٹ ہے سو یہ ہمارے پاس ہائٹ ہوگا یہ دونوں ہمارے پاس سٹرنگ نہیں بلکہ انٹ ٹائپ کے ہیں اس کو ایٹ کرتے ہیں ہم کنسٹرکٹر میں اور یہاں پہ کھلپر میتڈ بناتے ہیں فیکٹری اور یہاں پہ تمنل ڈیٹا ڈاٹ فرام جیسن اور اس کے اندر یہاں پہ ہم پاس کریں گے میپ سٹرنگ ڈائنامک اور اس کو نام لیتے ہیں جیسن ریٹن کرواتے ہیں یہاں پہ ایک نیو ریفرنس ہمیں یہ ریٹن کرے گا یہ تمنل ڈیٹا کا اور اس کے اندر ہم یہاں پہ اس ڈیٹا کو فارمیٹ کر دیں گے ہائٹ سو جیسن اور اس کے اندر یہاں پہ پاس کریں گے ہائٹ ویٹ جیسن اور اس کے اندر یہاں پہ پاس کریں گے ہم ویٹ اور سیم یو آرل جیسن اور اس کے اندر ہم پاس کریں گے اس یو آرل کو سو یہ ہمارے پاس موڈل ریڈی ہو چکا ہے بٹ یہاں پہ ایک پرابلم ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اس ڈیفولٹ موڈل کو اس ڈیفولٹ اوبجیکٹ کو ہم یہاں پہ کریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ڈیفولٹ کی ہے جب ہم بینٹ ویلیو پیکج پہ جائیں گے تو تب ہم اس کے جو انوٹیشن ہے وہ ڈیفائن کر کے اس اوبجیکٹ کے ساتھ ڈیل کریں گے ابھی ہم نے یہاں پہ صرف یہ دو اوبجیکٹ ہیں میڈیم اور ہائی اس کو بنانا ہے یہاں پہ سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ایرر کیا آئے گا جو تمنیلز ہیں اس کے اندر جاتے ہیں یہاں پہ ہم بناتے ہیں بس اوبجیکٹ تو یہاں پہ ہم کل کریں گے تم نیل ڈیٹا اور یہ تم نیل ڈیٹا ہے آپ کے اندر تیفولٹ کی ہاں پہ پاس کریں تو دیفولٹ ہمارے پاس خود ایک کی وئڈ ہے صرف یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ ریفرنس نہیں ہو سکتا کسی بھی اوبجیکٹ کا اس لئے ہم اس اوبجیکٹ کو اس لئے سکپ کرتے ہیں جب ہم بلٹ ویلیو پیکج ہم یہاں پہ اس کو کریں گے تو اس میں ہم اس کو کیسی ڈیل کرتے ہیں اس ٹائپ پہ جو کی وئڈ ہے مطلب اس طائب کی ڈیٹا کو سو تب ہم دیکھیں گے یہاں پہ اس میڈیم کو ہم یہاں پہ پاس کریں گے اوکے سو پسٹ اوبجیکٹ اور یہاں پہ سیکنڈ بناتے ہیں اور اس میں یہاں ہائی پاس کر دیں گے سو اس کو ایٹ کرتے ہیں کنسٹرکٹر کے اندر اور اس کنسٹرکٹر کو نیم میں کنورٹ کرتے ہیں نیم پیرامیٹر میں یہاں پہ فیکٹری اور اس فیکٹری کے اندر تم نیلز اور فرم جیسن اور اس کے اندر مپ سٹرن ڈائنامک اور اس کے نام جیسن ریٹن تم نیلز اور اس تم نیلز کے اندر یہاں پہ ہمیں اس ڈیٹا کو کنورٹ کر دیں گے ہائی اور تم نیل دیٹا ڈاٹ فرم جیسن جیسن ڈاٹ یہاں پہ کر دیں گے ہائی اور اس کے بعد یہاں پہ سیم اس میں میڈیم اور تم نیلز تم نیلز تم نیل ڈیٹا ڈاٹ فرم جیسن اور یہاں پہ ہم پاس کریں گے جیسن اور جیسن کے اندر یہاں پہ ہم پاس کریں گے اس ہائی کو سو موڈل ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے اس کمپلیٹ ڈیٹا کا یہ جو ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیٹا ہے اس کا ہم نے موڈل بنا دیئے سکسسفولی اگر یہ موڈل آپ کو سمجھ آگئے تو کسی بھی اپی ای کا جو رسپونس آرہے آپ اس کو ایزی لی اس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں اور اس کے موڈل بنا سکتے ہیں بٹ یہاں پہ ابھی ہم نے سب کسٹم بنایا ہے اس موڈل کو ہم جو بلٹ ویلیو پیکج ہے اس سے بنائیں گے اور جو ہم نے یہاں پہ اتنے بولر پلیٹ کوٹ کیے اس کو سکپ کریں گے بٹ ابھی ہم نے سیمپل اس موڈل کو سمجھنا تھا کہ ہم کس طرح اپی ای سے جو رسپونس آتا ہے جیساں اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں سو یہاں پہ اس تم نل کو کال کرتے ہیں اس سنپٹ کے اندر اوکے یہاں پہ ہمارا پاس یہ تم نل ہیں تو یہاں پہ میں اس کو کال کرتا ہوں فائنل تم نلز اور یہ ہے تم نلز اوکے اس کو امپورٹ کرتے ہیں اور اس تم نلز کو یہاں پہ ایٹ کر دیتے ہیں this.تمنلز اور یہاں پہ اس کو کنورٹ کر دیں گے اب تم نلز اور یہاں پہ تم نلز.from.json اور اس کے اندر ہم اس ٹیٹا کو پاس کروا دیں گے اور یہاں پہ کی اس کی دیں گے تم نلز سو ہمارے پاس یہ موڈل ابھی ریڈی ہو چکے کمپلیٹ ہو چکے اگر اب یہاں پہ تم نلز کو فیچ کریں تو یہاں پہ میں ایٹ کرتا ہوں سنپٹ اور سنپٹ کے اندر یہاں پہ تم نلز ہیں اور میں نے ہائی تم نلز میں یہاں پہ یو آرل فیچ کرنا ہے تو یہ ڈیٹا ہمارے پہ یو آرل ہے ہمارے پاس یہاں پہ پرنٹ ہوگا تو یہاں پہ یو آرل ہمارے پاس پرنٹ ہو گیا سو ابھی جو ہم نے ڈیٹا کو کنورٹ کی ہے ڈاٹ اوبجیکٹ میں اس کو ہم نے بائنڈ کرنا ہے یو آئی کے ساتھ سو اس کو ہم یو آئی کے ساتھ بائنڈ کریں گے نیکس ویڈیو میں کیونکہ یہ ویڈیو اس ویڈیو کی لنگ ہوتی جارہی ہے جو ابھی ہماریہ ر ہمارے کے ساتھ بھی ہے ہcks ابھی جارہی ہے جو جارہے پہ کنورٹ انجیو دی conserve تو میںیں پھنچو کہ پیش کر کن ویڈیو کی کوئی م handsome اور میں بووو وفورت وہ نہ ہوں گٹ برانچ مائنس ایم اور اس برانچ کو نام لیٹ ہے دے تھرٹین ہٹ انٹر اور اس کو کوڈ کو ابھی کرتے ہیں گٹ اپ پہ پوش گٹ پوش مائنس یو اوریجن اور یہاں پہ دے تھرٹین ایمیل اس کے بعد یہاں پہ اور پاسورڈ یہ جو کوڈ ہے یہ آپ کو گٹ اپ پہ مل جائے گا سو وہاں سے آپ اس کو کلون کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم نے جو جیسن ڈیٹا تھا اس کو جو ڈارٹ اوبجیکٹ میں کنورٹ کیا ہے اس کو ہم بائنڈ کریں گے یو آئی کے ساتھ اور جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے اس میں جو ویڈیو ہے ویڈیو کی ہے اس کو ویڈیو کا ہم پلے کریں گے سو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ابھی کیلئے ٹیک کیئر اینڈ بائی بائی